دیئر طلبہ طالبات اسلام علیکم امیر کرتا ہوں کہ تمام سٹوڈنٹس خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے دوستو اس ویڈیو میں جو میں آپ کو انفرمیشن دینے والا ہوں جی سی یو ایل یعنی جی سی یونیورسٹی جو لاہور کی ہے اس کے جو میریٹ لسٹ شیڈول جاری کیا گیا ہے یونیورسٹی کے جانب سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کتنی میریٹ لسٹ لگنی ہے 2020 فال ایڈمیشن کے لیے اور میریٹ لسٹ ڈیٹ کیا ہے کس دن فسٹ جو میریٹ لسٹ ڈیٹ ہے آناؤنس کی جائے گی تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ چینل پر دوستو نہیں ہیں اور آپ نے بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں کیونکہ فیوچر میں جو بھی اس طرح کے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ جائے سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ کا کوئی بھی ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی 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 مسئلہ ہے تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں ہم اس کا ریپلائی کرتے ہیں اور پہلے بھی انشاءالہ کافی دوست اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں چینل سے آپ کو بھی کافی فائدہ ہوگا کوئی بھی میریٹی لسٹ کا مطلب پوچھنا جاتے ہیں کوئی بھی کوسٹین ہو کمنٹ کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ دوستو جی سی ایو ایل کی جانب سے جو شیڈول جار کیا گیا ہے میریٹی لسٹ 2020 کا جس میں سب ڈیٹیل بتائی گئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میریٹی لسٹ فسٹ آناؤنس کی جائے گی وہ کس ڈیٹ کو ہوگی تو یہاں پر سب سے پہلے آپ سلیں کہ جو جی سی ایو ایل کی لاسٹ ڈیٹ ہے اڈمیشن کی وہ نو نومبر ہے نو سوری نو اکتوبر ہے آج پانچ اکتوبر ہے نو اکتوبر ہے جو جی سی ایو ایل کی جو اڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور فارم سامیشن کی اور ان کے جو فرسٹ میریٹی لسٹ کی آناؤنسنگ ڈیٹ ہے وہ ٹینتھ اکتوبر ہے ٹینتھ اکتوبر کو جو آپ کے میریٹی لسٹ ہے وہ آناؤنس کر دی جائے گی جی سی ایونیورسٹی لاہور کی ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میریٹی لسٹ ٹوٹل لگنی کتنی ہے تو یہاں پر جو ہر سال میریٹی لسٹ لگتی ہیں جی سی ایونیورسٹی لاہور کی پانچ میریٹی لسٹ لگتی ہیں اور اس بار بھی جو میریٹ لسٹ ہے وہ پانچ ہی ایکسپیکٹیڈ ہے کے لگیں گی اور مورننگ اور ایولی کی بھی پانچ پانچ ہی میریٹ لسٹ لگتی ہیں اگر ان کے جو پرسنٹیج ہے وہ کتنی رہتی ہے تو جس یو ایل کی جو میریٹ ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہی اس میں جس یو ایل میں اپلائی کرتے ہیں کیونکہ نائنٹی پرسنٹ ان کا جو میریٹ ہے وہ رہتا ہے لیکن کئی بوکس ایسی ہیں ڈگری ایسی ہیں جن کا میریٹ ہے ایٹی ایٹی فائی ایٹی ٹو تک آ جاتا ہے کیونکہ پانچ لسٹیں لگنی ہوتی ہیں آپ کے جس یو ایل کے جو میریٹ لسٹ ہے وہ ایٹی فور یا ایٹی فائیو کے راؤنڈ باؤ یہاں تک ہی رہتا ہے تو جس یو ایل کے جو فرسٹ میریٹ لسٹ آناؤنس کی جانی ہے وہ دس اکتوبر کو اسی طرح جو نیکسٹ چار لسٹیں رہ جانی ہے وہ فی ڈپوزٹ کے جس دن پہلی میریٹ لسٹ کی فی ڈپوزٹنگ کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی نیکسٹ ڈے جو سیکنڈ میریٹ لسٹ ہے وہ آناؤنس کر دی جائے گی تمام یونیورسٹی کا یہی طریقہ کار ہے جیسے فرسٹ جو میریٹ لسٹ کی ڈیٹ فی کی اڈپوزٹنگ کی ختم ہوتی ہے تو سیکنڈ میریٹ لسٹ ہے وہ آناؤنس کی جاتی ہے جیسی ویل نے بھی ایسا ہی کرنا ہے اور دس اکتوبر کو ان کی جو پہلی میریٹ لسٹ ہے وہ آناؤنس کر دی جائے گی اس کے علاوہ آپ کا کوئی کوئی کوسٹن ہے دے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ